چھے سو کے چھے سو بوت کی وادی میں اتر گئے امریکہ ہاتھی ہے اور لشے میں دھر تھاتھی ہے ایک بہت بڑا تصادم پوگاہ جس کے لیے کمر کسنے کی ضرورت ہے پورا ایک پرارزی جب تک کہ توحیر سے جنوگر نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکہ نہ بچ جائے اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے چار دفعہ آیا ہے سورہ قبر میں ہم نے قرآن کو نصیحت اخص کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو نصیحت کا تعلیم ہو دعوت ہو تذکیر ہو فذکر بالقرآن من يطاف وعیر پہلا کا حضور کا یہ تھا قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو انہاں کی طرح بلانا تو قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے نصیحت یہی ہے معارضہ نصیحت اور یہی ہے شفاؤں لے معافی صدور دلوں میں جو رو گئے ان کا علاہ دیئے تو حضور کا طریقہ پہلا کیا تھا قرآن کو عام کرو جہاں آپ نے قرآن سنایا آپ کے کوئی خدمات ابنے نہیں ملتے تو تبلیغ، تعلیم، تذکیر، انذار، تبصیر سب قرآن کے ذریعے پہلا کام تو جو آگئے میبان کو قبول کر لیا اب ان کو جبہ کرو ملزم کرو ارگنائزیسن اس لیے کہ نظام کو بدلنا آسان کام نہیں ہے تو نظام کو بدلنے کے لیے تو جانوں کا کر حدیعہ دینا پڑے گا تہازہ ملزم جماعت بناو موب نہ ہو حجوم نہ ہو ملزم جماعت اگر کیسی سب رو تار لسن نوے جو عالمی کا جو اصول ہے اگر فوج میں کوئی شخص جسے حکم دے رہا ہو سپیریئر اس کا وہ پوچھے جنابی حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں کیا مسئلات ہیں پہلے سمجھائیے پھر میں عمل کروں گا تو یا وہ فوج کہلائے گی بڑی پیاری نظر تھی میٹرک کے زمانے میں پڑی تھی امریزی کی کہ کسی جنگ میں سی سو سواروں کا ایک دستہ تھا اور ان کو حکم دے دی آگیا ہے چارج آگے بڑھو عملہ کرو اور انہیں معلوم تھا کہ دہنی ہاتھ بھی توپے لگی ہوئی ہے بائے ہاتھ بھی توپے سامنے بھی توپے ہیں آگ وگل رہی کیننز تو لیفٹ آف دیم کیننز تو بھائٹ آف دیم کیننز ان فرنٹ آف دیم وانیڈ ان تھنڈر لہذا سب نے یہ سمجھا سمون اس بلندر کسی نے بڑی غلطی کیا یہ حکم دے کا جو کمانڈر ہے بڑی ستا ہوئی لیکن یہ بھائٹ تھا سوال کرنے کا تو ان کا مقابل نہیں ہے جو حکم ملا کرو مرتے ہو تو مرو چھے سو کے چھے سو موت کی وادی میں اتر گئے تو جب تک ایسی جماعت نہیں ہوگی نظام نہیں بدلا جاسے یہی کام حضور نے کیا ایمان کی دعوت دی اور ایمان دلوں میں ناصر ہو گیا انہیں منظم کیا حدیث میں آتا ہے اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے مصند احمد ابن حنبل کے حوالے سے اور جام ترمزی کے حوالے سے حضور فرماتر حارس اکشری رضی اللہ تعالیٰ دو اس کے راوی ہیں انہی آمرکم بخبسن مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں ایک نوایت میں یہ اضافی الفاظ ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اپنی طرف سے نہیں دے رہا حالانکہ حضور کو افتیار تھا آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکیں وہ پانچ باتیں کیا ہیں بِالجماعتِ وَالْسَمْعِ وَالْتَعْتِ وَالْحِجْرَتِ وَالْجِعَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کس کو نہیں معلوم پاتر کانے اسلام اور کس نے ورمایا یہ حضور نے اسلام کی تعبیر پانچ بلیاں دو پر ہے یہ حدیث ہمیں یاد ہے اور جس کے کہہ رہے ہیں میں حکم دیتا ہوں تمہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے یہ پانچ باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئے اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے دین کا ہے ہی نہیں پانگوئی سمجھتے کہ نماز ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہو نماز روضہ آج زکاة کا تقادہ ہو اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمزیں عیدے منائیں جبا پڑھیں قربالیاں دیا کریں عیدالعظامیں بچے کا عقیطہ کریں مردے کو دفنائیں کفنائیں شادی ہو تو عجاب و قبول کرائیں پھیلے دین ڈلوائیں گے وہ یہ ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے مذہب دین نہیں ہے دین کا تصور ہی نہیں ہم اتنے خونگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا ذہن میں ہی نہیں علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ تو اجنبی سی بات ہے اس لیے کہ ہمارے ذہن سے تصور نکل گیا پہلے مسلمان بادشاہ سے اس کے بعد آگئے ہیں انگریز انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا کریمنل لاؤ ہمارا ہوگا سی آر پی سی ہماری ہوگی سیویل لاؤ ہمارا ہوگا نظام ہمارا ہوگا ہاں نماز پڑھ سکتے ہو روزہ رکھ سکتے ہو ہمیں کوئی تم سے تمہارے بزر سے کوئی دشمنی نہیں بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی تھی اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاؤز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو تہہ کرو آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاؤز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاؤز استیار کر لی اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا داتا ترک نے اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم میں کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے اور حال یہ ہے کہ فیملی لاؤز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں رومن لاؤز سے اخص کر رہے ہیں فیملی لاؤز یہ ان کا حال ہے کہتے ہیں بیترین قانون ہمارے پاس ہے تو اگریس کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ قال رسول یا مدرسہ چلانے بارہ انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی کم سے کم علماء نے وہ پوزشنیں جو ہے وہ پر کی ہے ایک دھاچہ جو ہے وہ برطرار رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کی خدمات لیکن انگریس نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی اسی کو ہم زیمن ریکنسائل کر چکے ہیں بس اسلام یہی ہے نہیں اور آج میں آپ کو بتا دوں امریکہ اور انگلینڈ حساس طور پر اور بقیہ عیسائی ملکتیں بھی بلوگو اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں you have come here you have purchased churches and synagogues and converted them into mosques did we object تم یہاں آئے تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی سنگاؤگ یہ اہودیوں کا خریدہ مسجد بنا لی ہم نے کبھی روکا تمہیں تم نمازیں پڑھتے ہو آپ نے روکا روزے رکھتے ہو آپ نے روکا بلکہ رمضان میں وائٹ آوز میں ایک افتاری بھی دے دے تمہیں سریمونیل تمہاری عیدیں بکرہ عید ہیں ہم کو مومنٹی سٹیمز جاری کر دیتے ہیں یہ عید کا جو ہے داک کا ٹکٹ ہے اور یہ بکرہ عید کا ہے تو مذہب سے تو ہمیں کوئی اتراز لیکن اسلام کا سیاسی بارشی اور سماجی نظام nothing doing we will not bear it نظام ہمارا ہوگا اور سمجھ لیجئے یہ تاریخ نے پورا سرکل ایک گھیرہ پورا کر لیا نظام ہمارا ہوگا اس نظام کے نیچے تم رہو مسلمان رہو ہندو رہو عیسائی رہو کچھ نہ ہو یہ بالکل برقس قیفیت ہوگی ہے تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہن غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاقیدی حدیث کبھی بمبر سے نہ سنائی گئی نہ کبھی سنی گئی اس لیے کہ یہ اس عمل کا نام ہے جو دیر کو قائم کرنے کے لیے ہوتا اب آپ سوچئے کوئی شخص سود کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا کہ غلط نظام تاغوتی نظام پر جڑ سے اکھار کر پھیکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دین ہے قائم کیا جائے تو اتباع میں کیا حصہ آئے اس کا کوئی نہیں حضور نے وہی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار کیا آپ پہلے بہت اچھے تاجر تھے بہت کامیاب تاجر تھے اس وقت کا ایکسپورٹ امپورٹ تافلہ لے کر جا رہے ہیں شاہد تافلہ واپس لے کر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہی آگئی ہے یا آئیو المدسر کم فانزر وربک وکبن اے لحاغ میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ کمر کس لو اپنے مشن کا آغاز کرو اس کا آغاز کیا ہے انزار سبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا جواب نہیں کرنی ہوگی یہ انزار سے بات شروع کرو اور جو حدف ہے مقصود کہ اللہ کو بڑا کرو یعنی اس کی بڑائی نافذ پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے موچا ہو جائے جو اطاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہے کلی نہیں ہے اس لئے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ضربت علیہم الزلت والمسکرت وباؤ بغلب من اللہ آج ہمارا آلیے سے یہ وقت فرصت ہے کہ کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی پورا ایک پورا عرضی جب تک کہ توحید سے جنوگر نہ ہو جائے اور اس نام کا ڈنکہ نہ بچ جائے اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے حضور حوالے کر کے گئے تھے امت خطوہ حجت الویدہ میں آپ نے سوال کی اللہ حل بلگتو اور سوالات کے مجموع نے جواب دیا اِنَّا نَشْحَدُوا اَنَّكَتْ بَلْلَغْتَ رِسَانَتَا وَعَدَیْتَ الْأَمَانَتَا بَنَسَاقْتَ الْأُمَّتَا بَقِشَفْتَ الْغُمَّتَ حضور ام گواہ ہیں آپ نے حق رسالت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا مسلمانوں کی سیرتھائی کا حق ادا کر دیا امت کی خیرخواہی کا اور گمراہی کے پردے چاک کر تین دفعہ حضور نے سوال کیا تین دفعہ جواب دے کر پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگوشت شہادت سے اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف اللہم شک اللہم شک اللہم شک اے اللہ تو بھی گوا رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا گیا اور پھر کیا کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاعِدُ الْغَائِرُ اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں اور یہ عبدالعباد تک کے لیے قیابت تک کے لیے اَنَا آخرُ الْمُرْسَلِينَ وَأَنْتُمْ آخرُ الْغُمَمْ میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو اور تمہیں نکالا گئے دنیا والوں کے لیے دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں اپنی عظمت اپنا بول بادا اپنے مفادات اپنی مسلحہ تھے اور تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کئی ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے یہ جامِ ہدایت کون گردش میں لائے گا اگر ساقی نہ ہو ساقی امتِ مسلمہ ہے یہ دوسری بات سے کہ امت بھول گئی خود ہی نہیں پڑھا پڑھائیں گے کیا خود ہی نہیں سمجھا سنجھائیں گے کیا بارال وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے اور اس کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ دنیا میں دوبارہ نظام خلافت علا بن حاج النبوہ آئے گا اور اب جب آئے گا گلوبل ہوگا یہ ایک بہت بہت تسانیل آنے والا ہے جسے کہ مائبل وقت کے باننے والے کہتے ہیں آر بگے ڈون بہت بڑی جن اگر آپ کہیں ڈکسری میں جا کر دیکھیں گے آر بگے ڈون کے معنی تو لکھا ہوگا اور حضور کی حادیث میں البلحبتالعزبہ عظیم ترین جن البلحبتالکمرہ سب سے بڑی جن اور اس میں یا تو ایک طرف ہوگا نیو ورلڈ آرڈر وہ چاہتا ہے گلوبل ہو جانا اور یہ حقیقت میں جن ورلڈ آرڈر ہے عیسائی دنیا اس وقت جو ہدیوں کے پنجے میں شکنجے میں آپ کو معلوم ہے جو رییکسن ہوا ہے بعد میں جو کچھ ہٹلر نے کیا یعونیوں کے ساتھ کہتے ہیں ساٹھ لاکھ ہمارے مارے ہیں کیوں کہ انہیں احساس ہو گیا تھا انہوں نے اپنے شکنجے میں ہمیں کس لیا ہے لہذا اس نے انتقاب لیا بارال اب جو بھی تکراؤ ہونے والا وہ دو نظاموں کا ہوگا جسے ہنٹنگٹن نے کہا ہے کلیس آف سیولیزیشنز تہذیبوں کا تسادم آئے گا اور اس میں دوسری تہذیب ہماری یا ہمارا نظام اس وقت دنیا میں کہی نہیں ہے لیکن دشمن کو معلوم ہے ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کے ترجمانی کہتے ہوئے ترتے ہوئے کہا ہے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ابلیس کہہ رہا ہے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرز ہو انگارے کے اوپر آگئی ہے راک اندر دہکتی ہوئی آگ ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرز ہو عصرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو لے جائیں آشکار آشورِ پیغمبر کہیں یہ تو تاریخ ادر جا رہی ہے اب لیا سنسیسس کیا ہوگا ملوکی اتخاب میں وہی جب اوریت آئی جب اوریت نے کیپیڈنزم کی شکر استیار کر گئی اس کا جواب کوپنیزم میں آیا کومنیزم میں ڈکٹیٹر سے انکیشہ کل اختیار کی وہ بھی آج بڑھ چکا ہے اب فکو یامہ جو ہے بغلے بجارہ آئے کہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں دیکھو وہ پڑا ہوا ہے مرا ہوا مردہ یو ایس ایس آر کا اور کومنیزم کا کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاٹ و صاف منعیموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ ضرور ان اللہ بلاللہ یہ نظام دبا ہوا ہے راہ کے اندر چھپا ہوا ہے لیکن وہ پور جانتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے اگرچہ ابھی وہ جذبہ پھٹک رہا ہوا ہے صحیح روح پڑھ دے گا کہیں اس نے دہشتگلدی کی شکل اختیار دیا جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے فائدہ چاہاں ایک ہاتھی کو آپ ایک سوئی چب ہو دیں اسے بھٹا بھی نہیں چلے گا کہ میرے جسم میں کوئی سوئی گئی ہے امریکہ ہاتھی ہے اور نشے میں دھرت ہاتھی ہے جس نے نہ یونائٹیڈ ڈیشنز کی پرواہ کی نہ ورلڈ کی رائے امہ کی پرواہ کی نہ اپنے جو یورپین ہیلائز ہیں ان کی پرواہ کی کسی کی پرواہ نہیں کی we shall go it alone جسے جہاں آنا ہو آجائے ورنہ نہیں نشے میں دھرت ہے لیکن جب یو ایس سیس آر کا ساکمہ ہوا اور ہدھر جو ہے نیٹو کو اثر نوہ منظم کرنے لگے ایکسپینسل ہو رہی ہے تو کسی نے پوچھا اس وقت کے نیٹو چیف سے کہ اب آپ کا جو دشمن تھا وہ تو ختم ہو گیا وہ تو تمہارے طبوں میں پڑا ہوا ہے تمہارے طرزیں لے کر تو ببوش کی لو روٹی کھا رہا ہے تو کیا ضرورت ہے اب نیٹو کی اور یہ سارا ان کا ہمیں مسکرم فنڈمنٹلزم سے خدشاہ ہے ڈر ہے یہ ساری تیاری اس کے لیے ہو گئی ایک بہت بڑا تصادم ہوگا اس کے لیے کمر کسدے کی ضرورت ہے لیکن اس میں یہ ہے جو کمزوری ہماری ہے ہم میٹھوڈالوجی آف ڈی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ پا رہے یہ کام ایک دفعہ ہونا ہے دوبارہ ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے حضور نے برپا کیا آپ زمانے سے بارو کر کے کمنسٹوں سے ان کا طریقہ کارڈ مان کر یا یہ ادعابات کے ذریعے اسلام نے آسکتا ہے وہ آئے گا بارال اس کے لیے کمر کسے اتباع رسول جو ہے دل میں ارادہ تو اب اسے باتیں کہ ہمیں کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے اپنا عظم مسمم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان